اللہ علیکم سلام کون صاحب کہاں سے یہ ہے مدلی بات کر رہا ہوں جی بجر خان سے جی میری جان فرمائیں کیا پوچھنے چاہتے ہیں یہ صرف میری پتری کو اپھارا ہو جاتا ہے مہینے بھی کرتی رہتی ہے کھاتی بھی ہے لیکن پہلے تو اس کا بہت زیادہ خوٹا ہو جاتا ہے اپھارا ہو جاتا ہے اچھا پھر صرفوں کا ہے تین میلی میٹر اس کو اپلاتا ہوں میں تین سی سی سوری تو اس کے بعد کوئی پانچ رات میں نہیں بس اس کو دو دن جب بھی اپھارا ہو آپ نے سرسوں کا تیل آپ سرسوں کا تیل لے لیں کوئی دوچ ٹانک لے لیں سو ایمل سو ایمل سرسوں کا تیل لے لیں اس کے اندر کوئی پچیس ایمل اس میں ڈال لیں تارپین کا تیل اچھا اور پچیس گرام ہی اس کے اندر ہنگ ڈال لیں ہنگ ہنگ اس کو ملا کے اچھی طرح جب کر کے اس کو پلا دیں ٹھیک ہے تو میری جان اس کا پھارا اسی وقت ختم ہو جائے گا اور دو دن دو دفعہ جب بھی ہو یہ دے دینا بس ملا کر کے ٹھیک ہے اور اس کو نارملی ایک کولک آپ کارمینیٹیو مکسر ہوتا ہے نا آزمی ہاں ہاں کولک کولک ہاں وہ ریڈ والک کولک جو ہے وہ آپ آزمے والا سیرپ وہ میری جان وہ رکھیں وہ اس کو بیس سی سی دے دیا کریں ہفتے میں تین دفعہ بیس سی سی بیس بیس سی سی ٹھیک ہے نا ایک ویسے سٹامک پاورڈر بھی بنا کے رکھیں اور بھی ہیں یا ایک ہی بکری ہے جی میرے پاس ماشاءاللہ سات بکری ہیں جی چھوٹا سا فاہم ہے تو سات بکری ہیں تو میری جان یہ چیزیں رکھیں سٹامک پاورڈر بنا کے رکھ لیں وہ اس کے لیے میں آپ کو فارمولا لکھوا دیتا ہوں تو آپ وہ لکھ لیں اس میں پھر آپ کو کولک بھی نہیں لینے پڑے گی اور دوسرا بھی نہیں اور اتنا بہترین انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ ساری اتنی بہترین ہوں گی آپ کہیں گے دعائیں دیں گے کہ یار نہ فارا ہوتا ہے نہ ان کا حازمہ خراب ہوتا ہے اور یہ بہت پیٹ بھر کے کھاتی ہیں اس کے لیے میں دعائیں پھر ہوں آپ کو جی بھی ہلو ہلو آپ کی آواز جو ہے نا وہ صحیح نہیں آرہی کٹ رہی ہے جی آپ کی ساتھ ابھی ٹھیک ہے ساتھ جی جی فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی یہ فرمولا آپ اگر وہاں سے لینا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب اگر دیکھتے ہیں میرے چینل پہ جائیں گے تو سٹامک پاوڈر ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ لکھیں گے تو وہ بھی آگے گا سبسکرائب کیا نہیں ہے تو میری جان میں حاضر ہوں میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں لکھوا دیتا ہوں کوئی فکر ہی نہ کریں آپ لکھیں لکھیں یہ سانف لکھیں کیونکہ ساتھ آٹھ پکری ہے نا تو سانف لکھ لیں پانچ سو گرام پانچ سو گرام یعنی آدھا کلو کلو میں بتاؤں یا زبان گراموں میں بتاؤں چلیں آدھا کلو سانف دو چھٹانک کالی میرچ ایک پاؤ اجوائن اور ایک پاؤ ہی ریاند چینی ریاند چینی یہ اس سے پانچ سار سے آپ کو مل جائے گی اور میٹھا سوڈا بھی کوئی لے لیں کوئی آدھا پاؤ ہی لے لیں وہ بھی ٹھیک ہے اور کالا نمک لے لیں کالا نمک لے لیں وہ بھی کوئی آدھا پاؤ ٹھیک ہے اور اسی طرح چرائتہ لے لیں چرائتہ یہ کڑوہ سی ہوتی ہے سٹک سی کڑوہ کڑوی ہوتی ہے چرائتہ لے لیں یہ دو یہ بھی لے لیں کوئی ایک آدھا پاؤ ہی لے لیں آدھا پاؤ ہی لیں ٹھیک ہے اور سفید نمک بھی لے لیں ایک پاؤ اور سفید زیرہ بھی ایک پاؤ اور سنڈ لے لیں کوئی یہ تین چھٹانک اور گھڑ لے لیں اسبے ضرورت اس کی یہ پہلے ساری چیزوں کا صفوف یا پاؤڈر بنا کے آپ یہ پاؤڈر بھی دے سکتے ہیں ان کو بیس گرام لے کے پانی میں گول کے پلا بھی سکتے ہیں یا پھر گھڑ کے ساتھ ملا کے ان کی چھوٹی چھوٹی پنیاں بنا لیں وہ پنی جو ہے ہفتے میں دو دفعہ یا تین دفعہ دے دیا کریں بیلکل حازمہ بھی ان کا بہترین رہے گا بدحزمینی ہوگی اور یہ خوب کوک بھر کے یہ کھائیں گی نکالیں گی کوک بھی نکالیں گے انشاءاللہ اور ان کی بھوک بھی بڑھ جائے گی دعاوں میں یاد رکھیں اچھا یہ اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو میں اس کو سیو کرلوں پھر میں آپ کا دوسرا مسئلہ لیتا ہوں اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گناہگار کر دے تو صحابہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول اس کو گناہگار کیسے کرے گا آپ نے فرمایا اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ